بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مئرس لی گئی ہیں اور ابھی کسی نے ٹویٹ بھی کیا میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں کہ وہ پاکستانی جو برطانیہ میں پستے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں کیا کر رہے ہیں اور جو ٹویٹ کیا گیا تھا اس میں ایک بات کہی گئی کہ کرونا وائرس چائنہ میں آیا اور انہوں نے دن رات رات و رات جو ہے ہسپیٹلز بنا لیے اور پاکستان کے پاس کیونکہ ہم بھی ونریبل ہیں کچھ فلائٹس پاکستان بھی پہنچی ہیں اور لوگ وہاں پر آ رہے ہیں انہیں ان کو ان کی سکریننگ کی جا رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تیار کتنے ہیں ہماری جو میڈیکل جو کیپیبلیٹیز ہیں وہ کتنی ہیں کسی بھی اپیڈیمک کو اس کو روکنے کے لیے اس کی سکریننگ کرنے کے لیے تو یہ بات ہو رہی تھی آج ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں محمد اسکر آپ آئی سی یو پریکٹیشنر ہیں نیشنل ہیلٹ ٹرسٹ یہاں پر اور تو میں نے ان سے ہی سوال کیا کہ دوکٹر آپ آپ یہ بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں برطانیہ کے اندر اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ عرفان لیٹ ہو گئے ہیں میں نے کہا جی دوکٹر آپ کیسے لیٹ ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے آلریڈی بہت کچھ کر دیا ہے اور ہم ایک دوکٹر جو اس وقت چینہ میں موجود ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور جو کرونا وائرس جو ہے اس کی روک دھام کے لیے وہاں پر کام کر رہے ہیں تو آویسلی ڈاکٹر جو یہاں پر موجود ہیں ان کا تعلق مٹی سے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی جو سرزمین ہے اس سے بڑا امپورٹنٹ ہے آزگر صاحب جو ہے جب ان سے ہی سوال کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم آلریڈی جو ہے بہت کچھ کر چکے ہیں اور یہ اسپیشل آہ ڈاکٹر صاحب کیا بولتے ہیں یہ اسپیشل پروٹیکٹیو گون ہے جو کسی بھی انفیکشیس ڈیزیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب آپ اچھا میں اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں یہ اسپیشل گون ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اولا وائرس کی جو ویڈیوز وائرل ہوتی تھی اس میں بھی یہ لوگ آپ کو پہنے ہوئے نظر آئیں گے جو لوگ مریضوں کو دیکھ ہے تو اس کو پہنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے اور اس کی ایک خاص کسٹ ہے اس ویڈی ایکسپینسیف یہ کافی اس کی قیمت ہے اور وہ ڈاکٹرز جو پاکستان جا رہے ہیں ان کے ہاتھ تقریباً سو اس قسم کے پروٹیکٹیو میرز جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں اس طرح کے گونز جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں اور اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً سو پاؤن کے لگ بھگ ہے تو یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جس کو پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے جو لوگ وہ علاقے جہاں پ ضرورت پڑے گی ائرپورٹس کے اوپر چونکہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ائرپورٹس میں وہ جہاز جو چائنا سے آ رہے ہیں ان کو اتارنے کے لیے رنوے پر لیدہ جو ہے وہ ایریا ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے تو حالات کچھ اس قسم کے ہیں ہمیں اپنی جو پریکاوشنی میرز ہیں وہ لینی چاہیے اور حملے بھی رہے ہیں گورنمنٹ اور پاکستان بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن وہ لوگ جو برطانیہ میں موجود ہیں وہ اپنا کردار کا صحت آ کر رہے ہیں اور اب ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ دیکھنے میں سمپل ایک ماسک لگ رہا ہے اور یہ تو وڈی سو اسپیشل اپاوڈ ڈائی کیونکہ یہ یہ پاکستان میں بھی موجود ایسے گاؤنز تو موجود ہوں گے یہ سر اسپیشل گاؤن ہے جو انفیکشیس ڈیزیز کے لیے بنا ہوا ہے اور ایون کے کیمیکلز کے جو امریکن آرمیز ہیں ان کے لیے بھی یہی استعمال کیا گیا تھا اگر کوئی کیمیکل کا بھی خطرہ ہو تو آپ اس کو پہن لیں تو آپ کیمیکل سے محفیوز ہیں یہ کوئی بھی کمیونکیبل ڈیزیز ہے جیسے کرونا وائرس ہے مرس ہے یا ایبولا ہے اس کے لیے یہ نرسنگ سٹاف اور ڈاکٹر یہ اس کو پہنتے ہیں اور یہ ہنڈیڑ پرسنٹ آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے میٹیریل کیا ہے اس کا بنا ہوا ہے میٹیریل سر یہ ہے ایسا یہ کیمیکس ون ای بی ہے یہ لیک لینڈ کمپنی نے اس کو بنایا ہے اور اس پہ یہ ہنڈیڑ پرسنٹ گارنٹی ہے اس کی کہ آپ جو ہے کسی بھی کمیونکیبل ڈیزیز سے آپ محفوظ رہیں گے ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں پہ جو لوگ آلریڈی ٹرین ہیں جس طرح میں اسپیشلسٹ ہوں اس میں ٹریننگز کے لیے جو ایبولا یا کرونا وائرس کی کو پیشنٹس کو لوگ آفٹر کرنے کے لیے آئی ایم کوائٹ ہیپی ٹو گو ان پاکستان اگر خدا خدا رخواستہ وہاں ضرورت پڑے تو میں نرسز کو ٹرین کر سکتا ہوں ڈاکٹرز کو ٹرین کر سکتا ہوں لیکن ڈاکٹر شب آپ کی ٹیم تو ہمیں موجود ہے جی ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا ٹرین نہیں ہے جیتنا میں کیونکہ میں آئی سیو اسپیشلسٹ ہو آئی سیو میں یہ لوگ پیشنٹس ان کو رکھا جاتا ہے انیوشلی اور ان کے لیے الہیدہ سے جو انفیکشز وارڈ ہوتے ہیں جو انفیکشز ڈیزیزز کے لیے بنے ہوئے وارڈ ہوتے ہیں اسپیشل وارڈوں میں ان کو رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ اٹیک ہوتا ہے یہ کرونا وائرس کا تو سمٹمز کیا ہیں اور یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور مریض کو فوق طور پر کیا کرنا ہے اس میں تو ڈبلیو ایچو نے اور لوکل اتھارٹیز نے بہت اچھا ایکسپلینیشن دیا ہے جو ویب سائٹ پر سارے موجود ہیں لیکن بیسکلی یہ ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ سائنس سیمٹمز کے ساتھ آتا ہے کہ اس کو ٹیمپریچر ہے تھلٹی نائن اور پرسسٹنٹ ہے اور اس کو کف ہے اور کولڈ ہے اور سائنس سیمٹمز شو کر رہا ہے کہ اس نے چینس کے کسی شہر سے وہ ویزٹ کیا اس نے یا یہاں پہ اس کا کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے چینس سے تو بیسکلی اس کو یہ ہے کہ ہم پروٹیکٹیو میرز پہ آسولیٹ کر دیتے ہیں اور وہ سائنس سیمٹمز ہیں کہ ہی اس سفرنگ ہے ہائی گریٹ ٹیمپریچر کولڈ کاف اور کسی اور اس کا کوئی ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ اس کو کوئی دوسری ڈیزیز ہو اور یہ سڈرن اس کو اٹیک ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا لنک ہو چینہ سے یا کسی سے تو فورا جو ہے اس کو ہم الہدہ کر کے تو اس کو اس کے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو سیپریٹ طریقے سے ہم الہدہ سے وہ ہماری جو کلینیشنز ہیں وہ سارے ٹیم مل کے انفیکشنز ڈیزیز پلس جو ہمارے کنسلٹنٹس ہیں وہ مل کے ڈیسیزن بنا لیتے ہیں اچھا میں کیونکہ ہم نے بھی گفتگو کی ہے ڈرکٹر آپ سے میں ہی چاہوں گا یہ اسے میں آپ کو پہن کے دکھاؤں اور کس طرح اس کو استعمال کی جاتا ہے پھر اس پر ہم بھی ہم ڈرکٹر آپ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں ڈرکٹر آپ کے ساتھ موجود ہیں اور جو پروٹیکٹیو گاؤن ہے اسے ٹرائی کر رہے ہیں اور اس کو اگر ہم کہیں کہ ڈرکٹر آپ کا جو کلیگز ہیں وہ آپ کو جو ہے ہلپ بھی کریں گے کیونکہ آپ خود اسٹرائیل ہوں گے یہ اسٹرائیل ہیں اور آپ اسٹرائیل پیک لگے گلکس ہوں گے آپ کا جو بڈی ہوگا آپ کا ساتھی وہ آپ کو فولی ہلپ کرے گا کرے گا اور پھر اس کے اوپر اپنے ماسک پہنیں گے اس کے اوپر ایک ماسک پہنیں گے اور پھر جو ہے آپ بلکل تیار ہیں پروٹیکٹیو گاؤن کی ضرورت ہے وہ یقینا پوری کریں گے ڈرکٹر صاحب ڈرکٹر صاحب کو یاد ہوگا جب زلزل آیا تھا تو لوگوں نے خیمے اسی طرح بھیجے تھے بلکل یہ آپ کا جو کلیگ ہے پیچھے سے آپ کو ہلپ کرے گا ساری چیزیں ٹرائیل بانجے میں یہ آپ کا ماسک ہے یہ آپ کو ماسک ہوگا پہنے اور کچھ نہیں ہوگا اور کوشش کریں کہ آپ کو جہاں آپ کا دو گھنٹے چار گھنٹے بعد ریلیو کرتا رہے تاکہ آپ جہاں دیر پہننا ہے اور کب آپ کو ریلیو ملے گا اور آپ نے جو سواپ کرنا ہے اپنے کلیگ سے ساتھ وہ کب ہوگا تو this is something really important chemmax1eb اس کا یہ کوڈ ہے اور اس کے علاوہ protective clothing category 3 which is obviously جو سائن ہے کہ کون سی clothing جہاں American جو آرمی ہے وہ بھی یہی استعمال کرتے ہیں کسی بھی ایبولا ویرس کے لیے یا کیمیکلز کا کوئی dat was actually made for a US army تو ہم نے وہاں کمپنی سے contact کیا کہ we need a strong thing for Pakistan کے آپ کو جو ہے وہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ ریس نہ صرف جو کرونا وائرس ہے بہت بھی زیادہ اور بھی diseases ایسی ایویلیبل ہیں اگر کوئی international آدمی بھی جاتا ہے وہاں کام کرنے کے لیے تو they feel safe افغانستان کے اندر افغانستان کے اندر بہت سارے ایسی problems جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھی تو ڈوکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ بقاعدہ جو ہے وہ آرمی سے کونٹریکٹ کیا گیا جو کونٹریکٹر سے کمپنی سے اس کمپنی سے کونٹریکٹ کیا گیا جو آرمی کو سپلائی کرتی تھی ہواہنسان میں اور آبیسلی وہی سپلائیرز ہیں جو ڈوکٹر صاحب کو یہ چیزیں سپلائی کر رہے ہیں ایسی اقتداء جتنے بھی آپ کے جو سٹیپس ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اسی قسم کا جو ہے وہ سپورٹ چاہیے آپ جیسے لوگوں سے اور این ایچ ایس میں کام کرنے کی خوبصورتی یہ ہے کہ میں اس میں ٹرین ہوں کہ کرونا وائرس ہو یا ایبولا ہو کوئی بھی انفیکشنس ڈیزیس ہو اس کو کیسے آپ نے اس پیشنٹس کو لوک آفٹر کرنی ہے تو یہ تینکیو ویری مچ کہ این ایچ ایس کو بھی شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اسے این ایبل کیا ہے کہ ہم یہاں پہ بھی لوگوں کی خدمت کریں اور بیک ہوم پاکستان میں بھی کر سکیں جب یہ ڈوکٹر صاحب اب کیا کرنا ہے اس کو پہننا ہے میں آپ کو یہ پورا دکھاتا ہوں کہ اور ٹھیرے ایک سکتا ہے وہ تو زہر ہے کہ وہاں جب آپ ہاؤسپٹل میں ہوں گے تو اس ہپٹیک ٹیکنیک سے اپنے ساری چیزیں یہ کرنے ہیں ایسا یہ نہیں ہے یہ موجود نہیں ڈا صاحب ایسا میں نے کسی پہ جاتا ہے یہ موجود نہیں ہے اب کو کسی پہجاب صاحب کو پہنکے مجھے کریں میری طوال کے بالمظور و چیز میں سیزمجج نہیں ہے یہ ان میں بھی نہیں ہے طوال کے ساتھ اٹھو مجھے گے ساتھ اٹھو مجھے گی اور مجھے گی آپ کو ساتھ اٹھو ان کی طرف اٹھو اچھا اس کو ہم کبر کر لیں گے دوست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوک شاہب نے یہ اس قسم کے تقریب ہندرڈ کے قریب جو ہے وہ پروڈکٹک کبر جو ہے لیکن کیوں کہ ہمارے پاس بھی کوئی کیس نہیں آیا ہے ہم کوشی کر رہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس وہاں آویابل ہو کہ ہمارے پروفیشنلز کے لیے کہ they feel safe that you know they are looking after the sick patient اور ان کی اپنی حفاظت ہو رہی ہے so we are actually looking after the people who are looking after pakistanis بلکل آپ نے صحیح کہا اور بلکل یہ پروٹیکٹیو کبر ہے ہندرڈ کے قریب یہ جو بیگز ہیں پروٹیکٹیو میئرز کے لیے پاکستان میں بھیجے جا رہے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز کو دیے جائیں گے جہاں جہاں پر ضرورت ہوگی دیں گے اور اس کی جو کاست ہے this is around 100 pounds اگر آپ آن لائن جا کے اسے چیک کرنا چاہے ہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں تو 100 pounds ہے کافی ایک بڑی رقم ہے جسے یہاں سے مختلف جو جو ہماری پروفیشنل ریلیف آرگینیزیشن اور کیر لنک یو کے انہوں نے جو ہے کیر لنک یو کے اور پروفیشنل ریلیف آرگینیزیشن جنہوں نے یہ ارینج کیا ہے بلکل صحیح ہے آپ پر ڈاکٹرز کی گفتیو سن رہے تھے ڈاکٹرز یہ اب اتارے بھی سے یہ سب ڈسپوزیبل ہے یہ سب ڈسپوزیبل ہے یعنی اپنے سے ایک اتفاہ یوز کرنے اور اس کے بارے سے پھینک دینا ہے تو اس حساب سے تو ڈاکٹرز بھی کافی ایکسپینسیو ہو جائے گا پاکستان کے لئے کوئی بھی چیز ایکسپینسیو نہیں ہے پاکستان کے لئے کچھ بھی ایکسپینسیو نہیں ہے دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے ہم ہر ٹائم حاضر ہیں ناظرین اکرام آپ گفتگو سن رہے تھے ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود تھے بڑا اچھا زبردست میسیج انہوں نے دیا وہ ڈاکٹر جو چائنہ کے اندر پاکستان کی خدمت کر رہا ہے لوگوں کی جو یہ وہاں پہ بابا پھوٹی ہے اور کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے اپنا نام پیدا کیا پاکستان کا نام پیدا کیا اس طرح بہت سارے جو بیٹے ہیں بہت سارے وطنی سے سرشار لوگ جو ہیں وہ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں پاکستانی موجود ہیں اور پاکستان سے جو تعلق ہے محبت ہے اس ویعے سے ڈاکٹر شاہب اس تعلق کی ویعے سے یہ کام کر رہے ہیں اور بہت جلد تمام پرویٹیو میئرز جو ہیں پاکستان میں ہوں گی اور وہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیمز جو ہے اسے استعمال کر سکیں گی اگر کوئی کیس سامنے آتا ہے تو یہ ہے تیاری کسی بھی جو آفت ہے اسے لڑنے کے لیے یہ ہے تیاری جو لوگ یہاں سے کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان نے چونکہ ڈاکٹر شاہب کو اور ان جیسے کئی لوگوں کو جو ہے نام دیا ہے پہچان دی ہے تو I think this is a time کہ ہم سب کچھ جو ہے واپس کریں پاکستان کو اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو اسی طرح لوگ آگے بڑھ کر پاکستان کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں اُبید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ جو شو ہے ہمارا پسند آیا ہوگا چونکہ ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ پاکستانی جو یہاں پہ بچتے ہیں وہ کس طرح پاکستان کی جو ہے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس وقت جو کرونا وائرس کی جو سچویشن وہاں پہ چل رہی ہے اس کو کس انداز سے ڈاکٹرز یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا فیڈبیک ہمیں دیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ